شادی جس سے بھی ہو جیسی بھی ہو لف میریج ہو یا ارینج ہو ذات میں ہو یا ذات سے باہر ہو اگر آپ کی آٹھ کام نہیں کریں گے نا تو آپ کی میریٹل لائف یا ازدواجی زندگی کبھی بھی اچھی نہیں گزرے گی شادی کے بعد نا لڑکیاں یوزولی ایک پرفیکٹ اور پروفاؤنڈ اور فلاولیس ہزبنڈ اور سنسر ان لاوز کو ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں بہت ساری جگہوں پر آپ کو کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں اور بہت سارے چیلنجز کا سامنا بھی رہتا ہے اور اپنی میریٹل لائف میں آنے والے ان چھوٹے یا بڑے چیلنجز کو آپ نے کس طرح کوپ اپ کرنا ہے ان سے کس طرح ڈیل کرنا ہے ان کا سامنا کیسا کرنا ہے یہ میں آج کی ولاغ میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کروں گی آٹھ سیمپل پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جن کو فالو کر کے آپ اپنی پرسنالیٹی میں اور اپنے بیہیویر میں ریفائنمنٹ اور ایمپرویمنٹ فیل کریں گے اور دیفنیٹلی ان پوائنٹس کو فالو کر کے آپ کا اور آپ کے ہزبنڈ کا ریلیشنشپ بارنڈ سٹرانگ ہوگا اور افیلیشن بھی انہینس ہوگی but condition is you have to acknowledge and listen all these 8 پوائنٹس so let's start our today's vlog assalamualaikum everyone this is sanah welcome back again hopefully you are all doing great i'm fine too alhamdulillah vlog start ہو رہا ہے again early morning سے and it's weekend vlog actually دوپہر کے کھانے کی preparation کرتے کرتے اور باقی household کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ آج کا topic discuss کر رہی ہوں اور دوپہر کے کھانے کے لیے میں پلاو ready کر رہی ہوں every weekend میں یہ بناتی ہوں so آج بھی weekend پہ یہ ہی بن رہا ہے so let's move to the topic دیکھیں first point جس کو آپ نے follow کرنا ہے after getting married وہ ہے sacrifice اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سبر کرنا ہوگا قربانی دینی ہوگی you have to work on your spouse آپ کو اپنے پارٹنر پر کام کرنا ہوگا کچھ compromises کرنے ہوں گے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ مرد یا husbands compromise نہیں کرتے وہ بھی compromising ہوتے ہیں جن جگہوں پہ انہوں نے compromise کرنے ہو وہ کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے حصے کی ذمہ داری اپنے حصے کا کام کریں اپنے حصے کے compromises کریں اگر آپ اس چکر یا اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ وہ compromising نہیں ہیں تو میں کیوں compromise کروں تو اس طرح سے گھر کو نہیں چلایا جا سکتا آپ at least اپنے حصے کے compromises اور اپنے حصے کی responsibilities کو بہت اچھے طریقے سے fulfill کرنے کی کوشش کریں جب آپ compromising ہوں گی اپنے responsibilities اپنے ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہوں گی تو eventually آپ کے husband بھی یہ کریں گے اور اگر in case وہ compromising نہیں ہیں یا responsible نہیں ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے آپ اپنے آپ کو اس میں blame نہ کریں کیونکہ جو کام آپ نے کرنے ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہیں وہ آپ بہت خوبی کر رہی ہیں اور جس جگہ پر آپ کو compromise کرنے آپ وہ اچھے طریقے سے کر رہی ہیں اب اس سے زیادہ آپ اور کچھ نہیں کر سکتی at least آپ خود بھی mentally satisfied ہیں اور دیکھنے والوں کو بھی یہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں اور آپ کے husband کیا کر رہے ہیں ہاں اگر وہ notice نہ کرنا چاہیں یا دیکھنا نہ چاہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن نظر سب کو سب کچھ آ رہا ہوتا ہے and now coming to the point number two which is investment being a good wife آپ کو investment یعنی سرمایہ کاری کرنی ہوگی وقت کی توجہ کی اور مسکراہت کی دیکھیں you must have to consider your husband a project that you have to work on جب کسی بھی کاروبار میں کسی بھی کام میں سرمایہ کاری یا investment کی جاتی ہے تو ایک دم profit یا منافع نظر نہیں آتا یہ آپ سب کو ہی پتا ہے اس چیز میں بہت زیادہ time لگتا ہے سبر کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو سہنا پڑتا ہے اسی طرح شادی میں بھی شروع شروع میں بہت خراب دن آتے ہیں بندہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رہا ہوتا چھوٹی چھوٹی بات پر بھیڑ کر مو بنا لیتے ہیں کئی کئی دن تک بات نہ کرنا مو پھلا کے بیٹھ جانا تو اس طریقے سے کام نہیں چلتا جب آپ آپس میں بات ہی نہیں کریں گے تو problem کو کیسے sort out کریں گے so communication gap بھی اتنا زیادہ نہ رکھیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو اتنی زیادہ space دیں space دیں لیکن اتنی زیادہ نہ دیں کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنے کی عادت ہی ہو جائے یا اپنی needs یا ضرورتیں خود ہی پوری کر لیں اور اگلے بندے کی ضرورت ہی نہ رہے اگر آپ اسی age میں space زیادہ create کر لیں گے تو جب آگے جا کر آپ کو ایک دوسرے کی زیادہ ضرورت محسوس ہوگی تب بھی آپ ایک دوسرے سے دور رہنا ہی پسند کریں گے یعنی یہ space level نہ بڑھتا جاتا ہے سو ایک دوسرے کے اوپر time وقت اور توجہ کی investment کریں جب آپ آج investment کریں گے تو آپ کو اس کا منافع یا profit اگلے آنے والے دنوں یا آپ کے future میں ضرور ملے گا کیونکہ رائے گاں کوئی بھی چیز نہیں جاتی جب آپ investment کرتے ہیں نا کسی چیز پر تو اس کا fruit کبھی نہ کبھی آپ کو ضرور ملتا ہے ضرور آپ کو اس کا profit یا منافع ملتا ہے moving to the next point which is respect دیکھیں ہر husband ہر شوہرنا عزت چاہتا ہے اس کو اپنے الفاظ سے اپنے act سے اپنے رویے اور behavior سے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ ان کی عزت کرتی ہیں ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو accept کرتی ہیں اور انہیں اہمیت دیتی ہیں اس سے نہ ان کا مان بڑھتا ہے اور آپ کا رشتہ نبھا رہتا ہے moving to the next point which is women are emotional beings and men are logical beings عورتوں میں نہ احساسات جذبات محسوسات emotions بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن مردوں میں نہ facts اور logics ہوتی ہیں وہ نہ usually دلائل اور مسئلوں کے حل پر فوکس کرتے ہیں آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ عورتیں جب ناراض ہوتی ہیں تو ان کو ناراضگی سے نکلنے کا ذہن ہی نہیں ہوتا کہ میں اس ناراضگی سے فوراں باہر نکلوں اور کسی solution کی طرف آؤں وہ یہ چاہتی ہیں کہ کوئی ان کے پاس آئے انہیں منائے ان کا ہاتھ پکڑے اور اس کی feelings کو سمجھے مگر آدمیوں کے ساتھ یا husbands کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا they are factual beings actually وہ فوراں چاہتے ہیں کہ مسئلے سے باہر نکلا جائے facts کی طرف آتے ہیں اور solutions کی طرف آتے ہیں یہ root من اور جذبات یہ آدمیوں میں نہیں ہوتا یہ عورتوں کی ہی خاصیت ہوتی ہے اور یہ natural ہے اچھا اب ایسی situation میں مرد کو عورت سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کے جذبات کیا ہیں اور عورت کو شوہر سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا solution اس کا حل کیا ہے اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جب upset ہوتی ہیں پریشان ہوتی ہیں کسی لڑائی کی وجہ سے depressed ہوتی ہیں تو husband کے پوچھنے پر نہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا نہیں میں ٹھیک ہوں actually وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ مرد کو خود ہی پتا چل جائے کہ اسے کیا ہوا ہے ایسا نہیں ہوتا آدمیوں کو خود بخود پتا نہیں چلتا کہ آپ کے ساتھ کیا problem ہے تو اس situation میں انہیں اپنا مسئلہ بتایا کریں اصل میں ہمارے جذبات اور emotions نا اور طرح کے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ انہیں خود ہی پتا چلے کہ مجھے کیا problem ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا وہ اس طرح نہیں analyze کر سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا problem ہے تو اس لیے نا اپنے emotions کو اپنے احساسات کو آپ نے یہاں پر control کرنا ہے اسی طرح کئی مردوں کو یہ پتا ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ہر صورت میں آگے پچاس صورتیں بنتی ہیں husband کو عورت پر حاکم کہا گیا ہے no doubt لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شہزادہ یا بادشاہ بن کر بیٹھ جائے کہ چھوٹا چھوٹا کام وہ اپنی بیوی سے ہی کروائے شوہر کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو حکم وہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے اس پر عمل کرنا بیوی کے لیے ممکن ہے بھی کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ شوہر خود سے پانی نہ پیے اپنا کوئی بھی کام خود نہ کرے تو یہی ایک اچھی عورت ہونے کی نشانی ہے کچھ بری عادتیں بہت سارے شوہروں میں ہوتی ہیں کہ وہ اپنا کوئی کام خود نہیں کرتے سارے رسپونسیبیلٹیز اپنی وائف کے کندوں پر ڈال دیتے ہیں کئی دفعہ اور پھر ان پر ایک غیر ذمہ دار عورت ہونے کا ٹیگ بھی لگا دیتے ہیں شوہر کی بیوی پر فوقیت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی نوکری کر رہی ہے جس میں آرام ہے ہی نہیں آدمی اپنی مرضی سے گھومے پی رہے جہاں مرضی آئے جائے کھائے پیئے لیکن عورت نے گھر کی ساری ذمہ داریاں بخوبی انجام دیویوں یہ بلکل فضولیات والی خدمات ہیں جو اکثر آدمی اپنی بیویوں سے بہت ہائی لیول پر ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں سو کامپرومائزز دونوں سائیڈوں سے ہوتے ہیں بیوی کے آرام اور حقوق کا بھی ان کو بھی اتنا ہی خیال کرنا چاہیے جتنا بیوی سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں بہت سارے ہزبنڈز نے یہ بھی قرآن پاک میں سن رکھا ہوتا ہے کہ جب شوہر حکم دے تو بیوی اس کی اطاعت کرے بلکل یہ ٹھیک بات ہے لیکن اس میں جائز حکم پر ہی اطاعت کرنے کا کہا گیا ہے یہ نہیں کہ اگر شوہر بولے کہ اپنے امی ابو یا اپنے بہن بھائیوں سے تعلق قتم کر لو تو اس میں اس کو فالو کرنا ناجائز ہوگا اور اس قسم کی فضولیات میں اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے جب بھی میاں بیوی میں کوئی لڑائی کو اختلاف ہو کسی بات پر کانفلکٹ چل رہا ہو تو کچھ باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ جب بھی اگلا کوئی بات کر رہا ہے تو آپ نے اسے دیفنسیو ٹون میں جواب نہیں دینا بلکہ سلوشن ٹون میں دینا ہے لڑائی کے دوران آپ اپنے ہسپنڈ کی بات یہ سوچ کر سنیں کہ جب آپ کی باری آئے گی نا بولنے کی تو آپ نے اٹیک نہیں کرنا بلکہ آپ ان کی بات اس لیے سن رہے ہیں کہ آپ نے آگے سے حل دینا ہے سلوشن ٹون میں جواب دینا ہے اگر اپنے ہسپنڈ کی بات سن کر آپ اپنی باری آنے پر واپس کاؤنٹر اٹیک کریں گے کوئی غلط بات کریں گے تنس کریں گے یا غلط قسم کی گفتگو لوس ٹاک کریں گے نا تو یہ گفتگو نہیں کہلائے گی بلکہ یہ لڑائی یا جنگ ہوگی ایسی جنگ یا لڑائی جس میں آپ دونوں ایک دوسرے سے خود کو بچا رہے ہوں گے اور جنگ میں تو کوئی ایک ہی جیتتا ہے نا یا آپ جیتیں گی یا آپ کے ہسپنڈ جیتیں گے تو اس لیے جب بھی کوئی لڑائی کوئی کانفلکٹ ہونا تو اپنی ٹون کو دیفنسیو نہیں بلکہ سلوشن ٹون میں ایک دوسرے کی بات کو رکھیں اچھا یہاں پر اور ایک امپورٹنٹ بات آتی ہے کہ جب بھی میاں بیوی کا آپس میں کوئی اختلاف کوئی کانفلکٹ چل رہا ہونا تو ایک سچ ہوتا ہے جو آپ نے کافی ٹائم سے بچا کے رکھا ہوا ہوتا ہے اور می بھی یہ سچ ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کے ہسپنڈ نے صلح کے دوران آپ کو کبھی بتا دیا ہوتا ہے اور اب آپ لڑائی کے دوران اس سچ کو اگر بولیں گے نا تو سیچویشن بہت ورس ہو جائے گی تو اس لیے ماضی کی ایسی باتوں کو نا لڑائی کے دوران ڈسکس نہ کریں اس سے سیچویشن بہت خراب ہو جاتی ہے اور مسئلے بڑے بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے ماضی کو نہ دورائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ماضی میں بندہ غلطیاں کرتا ہو لیکن ان فیوچر وہ صدر گیا ہو تو اس لیے ماضی کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لائک آپ تو ہمیشہ سے ایسے تھے آپ نے تو کبھی میرے ساتھ اچھا کیا ہی نہیں اس طرح سے بلیم گیم مت کھیلیں یاد رکھیں کہ جب بھی دو پارٹنرز کے درمیان لڑائی بڑھتی ہے نا تو وہ ایک چنگاری سے شروع ہوتی ہے چھوٹی سی بات ہی بڑھی ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کوشش کر کے نا اس چنگاری کوئی بجھا دیا کریں اسے بڑھنے ہی نہ دیا کریں آپ کے کافی ساری پرابلمز اسے سارا سوٹ آؤٹ ہو جائیں گی اگر آپ کے ہزبنڈ اس چنگاری کو بجھانے کی کوشش نہیں کرتے نا تو آپ کر دیا کریں آپ یہ کام کریں گی تو آپ ہی مسئلوں سے دور رہیں گی اچھا جب بھی آپ کے اور آپ کے ہزبنڈ میں کوئی بات ہو جائے لڑائی ہو جائے تو اپنے گھر کی بات نہ باہر بلکل نہ بتائیں اگر آپ نے اپنا تھوڑا دکھ ہلکا کرنا ہی ہے نا تو صرف اپنی سگی بہن اور اپنی ماں کو بتائیں اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہ بتائیں کیونکہ جتنا آپ باہر کے لوگوں کو اپنی لڑائیوں میں انوالف کرتے ہیں نا اتنی ہی لڑائیاں بڑھتی ہیں کم ہونے کی بجائے اور اگر آپ نے اپنے ہزبنڈ کا ویک پوائنٹ کسی کو بتا دیا تو دو تین دن کے بعد ایک ہفتے دس دن مہینے بعد آپ تو بھول جائیں گی لیکن جس بندے کو آپ نے ان کا ویک پوائنٹ بتایا ہے نا وہ ہمیشہ یاد رکھے گا اور وہ لوگ جن کو آپ نے بتایا ہوگا نا وہ آپ کے شوہر کو ویسے ہی دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تو ایسا تھا اس نے دو سال پہلے فلان بات یا فلان حرکت کی تھی اس طرح آپ کے ہزبنڈ کا ایمیج نا ان کی نظروں میں خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا پرسیپشن ہی اس کے بارے میں ایسا بن جاتا ہے ان دی سیم وے اگر شوہر اپنی بیوی کی برائیاں اپنے ماں باپ یا اپنے بہن بھائیوں سے کرتا ہے نا تو ان کی نظروں میں ان کی بیوی کا بھی یہی ایمیج بن جاتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے اب ہزبنڈ تو اس کی بات کو ہو سکتا ہے دو چار دن کیا دو چار گھنٹوں میں ہی بھول جائے لیکن اگلا بندہ اس کے جو سسرال ہے نا لڑکی کے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ اچھا اس نے میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا تھا تو انہی سیچویشن سے بچنے کے لیے یہی کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر کے معاملات کو اپنے جو لڑائیاں چھوٹی موٹی یا بڑی ہیں ان کو اپنی حد تک رکھیں جتنا آپ انہیں پھیلائیں گے وہ اتنی بڑھیں گی کم نہیں ہوں گی اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جتنا آپ اپنی لڑائیوں کو ایکسٹینٹ کریں گے باہر کے لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ الٹا اس پر کئی ایسے ہوتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں تو اس لیے خود کو نہ تو بچارگی کا تماشا بنائیں نہ ہمدردی لیں لوگوں کی اور نہ ہی مزاق کا نشانہ اپنے ریلیشن کو بننے دیں ایک دوسرے کے موو پر ایک دوسرے کے ایک کے قدم پر اتنی نظر نہ رکھیں کہ اگلا آپ سے بیزار آ جائے یہ کیوں کر رہی ہو یا کر رہے ہو یا وہ کیوں کیا ایسے کیوں نہیں کیا ویسے کیوں نہیں کیا کیونکہ اس طرح کی اوور سوپرویزن یا انسٹرکشنز دینے سے یا ڈکٹیٹرشپ سے اگلا بندہ فوراں بیزار آ جاتا ہے کہ اس نے میرے ایک 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 چیز پر نظر رکھی دی ہے اسے تھوڑا فری ہونے دیں تھوڑا سپیس دیں تھوڑا سا اپنی مرضی سے ٹائم گزارنے دیں اپنی مرضی سے چیزیں کرنے دیں جب بھی کوئی لڑائی ہو رہی ہو نا تو کوشش کریں کہ آگیومنٹس بحث نہ کریں ڈسکشن کریں لیکن بحث و مباحثے سے دور رہیں کیونکہ بحث جب ایک دفعہ چل جاتی ہے نا تو آگے سے کاؤنٹر اٹیکس ہوتے ہیں بات سے بات نکلتی اور یہ سلسلہ سارا دن چلتا رہتا ہے اس بحث کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے بات بڑھ جاتی ہے اور ان چیزوں سے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں اور آپ کے گھر میں بے برکتی بھی اور بے سکونی بھی رہے ہیں اور ساتھی چھوٹی موٹی غلطیوں کو اگنور بھی کرنے کی کوشش کیا گریں تاکہ آپ اپنے ریلیشن کو مضبوط بنا سکیں So please try to follow and acknowledge all these points to make a strong bond between you and your husband And it's all about today's vlog ویڈیو اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو آپ نے کچھ سیکھا ہونا تو please ویڈیو کو like اور share ضرور کر دیجے گا And if you are new on my channel please do subscribe See you very soon with the brand new content in the next video inshallah Till then stay happy stay fit and take very good care of yourself Keep smiling Allah Hafiz and take care a lot